ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور ایک دبا پھر سے آپ کو good morning safe city میں خوش آمدید کہتے ہیں break پیزانے سے پہلے جیسے میں ذکر کر رہی تھی کہ ایک پڑا ہی interesting segment ہمارا ہے break کے بعد آپ میں میرے ساتھ رہنا ہے اور وہ کیا segment ہے جی آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کی skin کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں جی آپ کہ کس طرح سے آپ خود کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ تھوڑی بڑی ایج میں ینگ دیکھ سکتے ہیں یوگا یوگا اکثر آپ بات کرتے ہیں یوگا کے والے سے کس طرح سے ہم یوگا سے خود کو fit رکھ سکتے ہیں اپنی صحت کا یوگا سے خیال رکھ سکتے ہیں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ آج پھر سے میں نے miss humaira کو اپنے پروگرام میں بدو کیا ہے ان سے جانتے ہیں وہ تمام آپ میں تو سوالات تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے skin کو بہتر بنائیں خود کو خوبصورت خواتین کے بسلے ہوتے ہیں سے خود نے خوبصورت رہنے ہیں آپ نے خوبصورت دکھنا ہے آپ نے تو آپ کی تمام فکروں کا آج ہم حل نکالنے والے ہیں miss humaira کو اپنے پروگرام میں بدو کیا ہے بغیر کسی تأخیر کے ان کو پروگرام میں بلکم کہتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تمام سوالات کے جوابات السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ میں فر سے ہمارے کے ساتھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں ہمیشہ آپ کے پاس آتی ہوں اور اچھی باتیں شیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے جو ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس حوالے سے مجھے بہت سی ریکویسٹ آئیں سب سے خواتین کے حوالے سے آپ کو بتائیں خواتین کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے سکن کی ہم کیسے خوبصورت دکھیں کیسا گورہ دکھیں گلو کریں تو مجھے کوئی ایسی ٹپ آپ آج بتائیں کہ کس طرح سے ہم ترو تازہ رہ سکتے ہیں خوبصورت دکھ سکتے ہیں آپ نے سکن کو سکن پر جو گلو ہے اپنے عمر سے آپ ریورس کیسے کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو آپ نے کہا نا کہ صرف خواتین کو آج کل مرد زیادہ کانشوس ہوگا یہ تو دیفنیٹلی آپ کے پاس زیادہ مردوں کی بھی کمپلینز آرشو ہوگا مجھے میں تو فیمیر کو کلاسیز دیتی ہوں لیکن مردوں کی کالز بہت آتی ہوں ہم کو گائیڈ کر دیتی ہوں ٹائٹ پلانز وغیرہ اور ان کو بتاتی ہوں سکن گلوئنگ کا راس اچھا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا ہر شخص ہم ایج کی بات کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمارے فیس پہ وہ جھوریوں والا چہرہ اور سفید بال اور گلاسیز یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے کم نظر آئے ہماری جو ایج ہے نا ایک تو ہماری بائیولوجیکل ایج ہے دوسری ہے کرونولوجیکل ایج بائیولوجیکل ایج وہ ہے جو اتنا میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں یا آپ مجھے دکھائی دے رہی ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے اور کرونولوجیکل ایج وہ ہے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے جو ہماری برڈے ہے جس دن اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن یوگا کی مدد سے ہم اپنی ایج کو ریورس کر سکتے ہیں اپنی بائیولوجیکل ایج کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے ہمارے جو سکن کا سیل ہے نا یہ چودہ سے پندرہ دن اس کی ایج ہے اسی طرح ہمارے ہر سیل کی ایج جو ٹریلین سیل بن رہے ہیں اور ٹریلین سیل ٹوٹ رہے ہیں ہمارے ہر سیل کی ایج اسی طرح سے ہے کسی کی دس دن کسی کی پندرہ دن ایون کے دو مہینے تین مہینے سے زیادہ کوئی سیل ہماری باڈی میں نہیں رہتا جب نئے سیل بنتے ہیں تو ہم جب پروپر بریدنگ کر کے پروپر تھوٹ کے ساتھ پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اچھی ڈائیٹ کے ساتھ جب ہم نئے سیل بنتے ہیں تو ہم تھری منس میں اپنے سارے آرگنز کو شینج کر سکتے ہیں کیونکہ جب بہت سارے سیل ملتے ہیں تو ہمارا ایک ٹشو بنتا ہے جب ٹشو ملتے ہیں تو ہمارا ایک مسل بنتا ہے اور جب مسل ملتے ہیں تو پھر آرگنز بنتا ہے آرگنز ہے ہمارا سسٹم تو یہ سائنٹیفکلی پرووول ہے کہ آپ تین مہینے یوگا کریں میرے ایکارڈنگ لی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بریدنگ پیٹرن موومنٹ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے پھر آپ نے ڈائیٹ کتنی لینی ہے اور پانی کیسے کتنا پین ہے تو آپ دیکھیں آپ تین مہینے میں اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو اپنے اورگنز کو چینج کر سکتے ہیں اپنی سکن کو چینج سکتے ہیں ایون کے میری کلاس میں میں تو دو دہائیوں سے ایکسرسائز کروا رہی ہوں ماشاءاللہ تو جو لوگ آتے ہیں جو لوگوں نے نظر کے چشمے لگائے ہوتے ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں وہ بھی ریورس ہو جاتے ہیں مطلب کہ آپ بریدن برید آؤٹ بریدن ایکسرسائز کریں تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں اس لئے کہ اکسیجن آپ کی سکن میں سب سے زیادہ ضروری آپ کو یہ سیل آپ کا جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے آپ کو اکسیجن کو پینکٹریٹ کرتا ہے اس کا کوئی اس کا کوئی ٹائم بھی ہے سپیسیفکلی کہ ارلی مارنگ آپ صبح بیاد زیادہ ارلی مارنگ آپ صبح بیاد زیادہ سورج نکلتا ہے جب صبح کیونکہ نو بجے تک ہی وہ وائٹمن ڈی آپ کو دیتا ہے نو بجے کے بعد تو سورج کی کرنے اس طرح سے آپ کے لئے افیکٹیو نہیں ہوتی تو صبح نو بجے تک اس دھوپ آپ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے وائٹمن ڈی کو آپ اوبزورف کرتے ہیں تو صبح کی سورج بہت اچھی ایکسرسائز کرنا لیکن یہ نہیں کہ اب آپ صرف صبح نہیں اٹھ سکتے تو آپ ایکسرسائز نہیں آپ سارا دن اب جیسے ہماری ہمارا جو ہے سسائیٹی میں یہ ہے کہ خواتین بیزی رہتی ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہیں گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں زیادہ تر بیزی رہتی ہیں مرگز رات کبھی یہ آفیسز میں بیٹھے ہیں بزنس میں ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ ایسے اب لیزی ہو گئے ہیں ہم نے نا سیڈنٹری لائف ٹرائل کو اپنا لیا ہے ڈائیٹری حیابٹس ایسی ہیں ایکٹیو لائف ٹرائل نہیں ہے سٹریس فل لیونگ ہے ہماری تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہم جس سے بھی بات کریں جتنی مجھے ہزار ہاں کالز ڈیلی آتی ہیں پوری دنیا سے میرے پیج کو دیکھ کے میرے پاس روزانہ آن لین کلاسیز ہوتی ہیں امریکہ پوری دنیا سے لوگ کلاسیز لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شروع سٹارٹ کیسے لیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں ہر روز یہی سوچتے ہیں کل تو میں یہ ضرور کل سے ڈائیٹ بھی اچھی ہوگی وہ کل کبھی نہیں آتی اب بھی آج سے آپ نے بریدنگ کرنا شروع کر دینا کیا کرنا ہے اپنی بریدنگ کو چینج کر لیں میں نے ہمیشہ بتایا کہ جب آپ لمبی سانسیں لیں گے آپ کی سانسیں لکھی ہوئی ہیں جب آپ اس کو آہستہ کر دیں گے ایک منٹ میں ٹائمر لگانا شروع کریں کچھ دن آپ کو مشکل ہوگی ٹائمر لگا کے چیک کریں آپ ایک منٹ میں کتنی بار سانس لے رہے ہیں عمومن ہم اٹھانا سے بیس بار سانس لیتے ہیں جو کہ بہت نقصان دیا وہ شیلو بریدنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹائمر لگانا ہے اور کوشش کرنا ہے سات سے آٹھ بار ایک منٹ میں سانس لیں کیسے فور کاؤنٹ کرتے ہوئے ناک سے انہیل کریں اب فور کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں آپ کو خود فیل ہوگا یہاں تک اتر وائز آپ نے کبھی کانشوز بریدنگ ہی نہیں کی اس سے آپ کو اتنا فرق پڑے گا جیسے آپ بیٹھے بیٹھے اپنا ویٹ کم کریں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے لمبی سانسے جب لیں گے تو آپ کا فیٹ برن ہونا شروع جائے گا کاربن ڈائکوسائیڈ باہر نکلے گی تو پیور اکسیجن آپ کی باڈی میں جائے گی چار گنتے ہوئے آپ نے سانس اندر لے کے جانا ہے ناک سے چار گنتے ہوئی باہر یہ تو آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں گے اس میں تو کوئی اس میں کوئی ٹائم سپیسیفک نہیں ہے سارا دن اگر آپ درائیب کر رہے ہیں چار گنے سانس اندر لے کے جائیں اور اسی طرح سے ایسا ایسا سانس پر اپنے واش روم میں جو آپ وضو کرنے جاتے ہیں اپنے ویڈ پر سائیڈ پر ڈیپ بریدنگ جہاں بھی دیکھیں اپنے فون پر ڈیپ بریدنگ تو یہ آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے ڈیپ بریدنگ کرنی اور پھر آپ کی عادت بن جائے گی اور دوسرا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نماز کے بعد دو منٹ کا ٹائمر لگا کے بریدنگ شروع کر دیں آپ انہیں مسئلے پر بیٹھ جائیں بہترین ٹائم ہے بس کھانا کھانے کے بعد بریدنگ میں نے پہلے والی بتایا وہ کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لمبی لمبی سانسے لیں آپ چاہتے ہیں آپ کا سکن آپ کی گلو کرے جہاں جائیں لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا لگاتے ہیں آپ فیس پر تو اس کے لئے آپ نے ایک تو کپال بھاٹی ایک بریدنگ ہے کپال بھاٹی کا مطلب ہے کہ کپال کا مطلب ہے سکل اور بھاٹی کا مطلب ہے لائٹ جو کپال بھاٹی کرے گا اس کے فیس سے لائٹس نکلیں گے ابھی میں جس شو سے میں آ رہی ہوں وہ مجھے انکر کہنی تھی کہ جب میم آتی ہیں پہلے سے زیادہ آپ کا چیرہ گلو کر رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ میری روٹین کا حصہ ہے کہ میں نے سارا دن یوگا بھی کرنی ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے تو یہ اگر آپ لوگ اس کو اپنا لیں تو کبھی بھی آپ کو غصہ آئے گا نہیں اسٹریس ہوگا نہیں کورٹیسول ایک لیول ہے جب ہمیں سٹریس لیول بڑھتا نا کورٹیسول بڑھنا شروع جاتا ہے جب کورٹیسول بڑھتا ہے تو اس سے ہماری بڑی میں فیٹ کو سٹور کرتا ہے کورٹیسول جب بڑھتا ہے انسولین رزیسٹنس ہو جاتی ہے تو جتنا آپ سٹریس کو نیچے لے کے آئیں گے سٹریس کو نیچے لانے کے لیے سب سے بہترین کی ہے کہ بریدنگ کریں گھر سا رہا ہے بڑا آپ کو کسی پہ بھی غصہ آ رہا ہے آپ بیٹھ کے لمبی سانسے لینا شروع کر دیں ایک تو یہ تھوڑا سا آپ کو ٹائنگ تو مل جائے گا ہم فورا اور دوسرا جو میں نے سکن کی گلوئنگ کے لیے بریدنگ بتائی نا کپال بھاٹی اس کو آپ نے ہمیشہ خالی پیٹ کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ یاد ہو اگر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پہ بیٹھیں لیکن پاؤں آپ کے ارث کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے نیچر کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہے جس جیزوں سے پوری کائنات بنی ہے اس کے ساتھ وہی ہمارے اندر ہیں اس سے ہم نے کنیکٹیڈ رہنا ہے اس میں یہ خالی پیٹ کرنی ہے ناک سے لمبی گیری سانس لینی ہے یہ ایک مدرہ ہے انگزائیٹی اور ڈپریشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہست مدرہ گیان کہتے ہیں ہاتھوں کے علم کو تو یہ ہمارا انگوٹہ ہے اور یہ ہماری انڈکس فنگر ہے اس کو ایسے لگانا ہے اور اپنی تھائیس کے اوپر رکھ لینا ہے اسے کہتے ہیں گیان مدرہ یہ انگزائیٹی ڈپریشن کے لیے یہ لگا کے آپ نے ناک سے لمبی سانس لیں اب جو سانس آپ نے لیے اسے کم چھ بار نکالنے کی کوشش کریں دوبارہ سانس نہ لیں اور پیٹ کو اندر کھینچیں اچھا مطلب سے جھٹکے لے رہے ہیں آپ یہ ڈی ٹوکسیفیکیشن آپ کے گٹ کی آپ کا ایک برین یہ ہے دوسرا برین یہ ہے یہ گٹ ہیلتھ بہت ضروری ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ گٹ ہیلتھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گا ابھی کریں پہلے ایک پکچر لیں اور بعد میں اپنی پکچر لیں تین دن میں ایسا ایفیکٹ آئے گا آپ کے فیچر چینج ہو جائیں گے اچھا اس طرح سے کر کے ایسے کر کے آپ نے نمبی گیری سانس لے بس اس کو پان سے چھ بار ہم تو اس کو بہت لمبا کر لیتے ہیں لیکن میں آپ بگنرز کے لئے بتا رہا ہوں کہ پان سے چھ بار نکال کے دوبارہ لمبی سانس لے لیں بیلی بٹن کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے جھٹکے کے ساتھ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو فیٹ برننگ کی مشین نہیں لگا لیا اس طرح سے اس کے اتنے بینفٹس ہیں کہ پورا پروگرام میں آپ کو کپال بھٹی پر کر سکتی ہوں اس میں ایک سے دو گھنٹے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کپال بھٹی ہے کہ آپ فوائد ہیں یہ بہت زیادہ لیکن ابھی تمہیں صرف آپ کو ایک اس کا فائدہ بتایا ہے کہ سکن گلوئنگ کا جو آپ نے پوچھا ہے اس سے سکن بہت گلو کرے گی اور دوسری ایک جو میں نے پہلے بھی آپ کو بیدنگ میں بتا گئی تھی انالوم بیلونگ رائٹ ناسٹرل کو بند کرنا ہے لیفٹ سائٹ سے سانس لینا پھر لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا پھر رائٹ کو بند کیا لیفٹ سے نکال دینا اس کی بھی ایک سائنس ہے پوری یہ دیکھیں ہماری جو رائٹ سائٹ ہے نا یہ سورت کے ساتھ کیونکہ ہم سولر کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا نا پورا کاسموس کے ساتھ یہ رائٹ سائٹ جو ہے یہ سورت کو پیزنٹ کر رہی ہے لیفٹ سائٹ جو ہے یہ چاند کو پیزنٹ کرتی ہے جو رائٹ سائٹ سے سانس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں سوریا سور جو لیفٹ سائیڈ سے سانس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں چندر سور ایکچلی بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہماری باڈی میں یا تو ہیٹ بڑھ جائے یا پھر تھندک بڑھ جائے مطلب کوئی بھی ایک چیز اپنی نوربل روٹیش اگر ہیٹ بڑھنا شروع جاتی ہے تو بلڈ پریشر ہائے ہوتا ہے اگر ہیٹ بڑھنا شروع جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو سر میں درد رہتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پت بڑھ گیا یوگا میں سنسکرٹ میں اس کو کہتے ہیں پت کا بڑھنا اور جو تھندک اچھا ابھی آپ ذکر کری ہیں کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا اچھا یہاں پہ خواتین اس پر کمپلین کرتی ہیں کہ بلڈ پریشر لو بہت ہو رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے جی میں یہی بتانے جاریوں ہاں کو جب گرمی بڑھے گی تو پت بلڈ پریشر ہائے ہوگا جب تھندک بڑھے گی تو کف ہوگی کف بڑھتی جائے گی انفیکشنز ہوں گی بلڈ پریشر لو ہوں گا یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ فالی سائیڈ جو ہے یہاں سے جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ گرم ہے یہاں سے جو سانس لے رہے ہیں وہ تھندی ہے جن لوگوں کا یہ بلڈ پریشر جن کا ہائے ہیں ان کا نارمل ہو جائے گا جن کا لو رہتا ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گا آپ کی دونوں سائٹ جب بیلنس ہوں گی گرم اور تھنڈا یا تھندک بڑھ رہی ہے یا گرمی بڑھ رہی ہے تو رائٹ سائٹ کو بند کریں لیفٹ سائٹ سے سانس لیں فائف کاؤنٹ کرتا ہے وہ انہیل کرنا ہے اب لیفٹ کو بند کر دینا اور رائٹ سے نکال دینا پھر رائٹ سے لیں بند کر دیں رائٹ کو لیفٹ سے لیکن آپ نے کرنا جب رائٹ سائٹ سے ہمیشہ رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ والا ہنگوٹھا آپ کا رائٹ سائٹ والا اور یہ آپ کی رنگ فنگر بس یہ اس سے کرنا ہے یہ دو فنگر کو آپ نے بند کر لینا ہے ان دو فنگرز کے ساتھ کیونکہ یہ رائٹ سائٹ ہے یہ گرم ہے اور جو ہمارا ہنگوٹھا ہے یہ بھی ہیٹ کو پریزنٹ کرتا ہے باڈی میں یہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے رائٹ کو بند کرنا ہے لیفٹ کو اس دن جو میں نے آپ کو بتایا تھا بلیٹ پریشر کے لیے ہائے بلیٹ پریشر وہ ناڑی شودن پرائے نہیں آم تھا آج جو آپ کو لو کے لیے اور ہائے کے نارمل کرنے کا بتا رہے ہوں یہ انیلوم بلیوم ہے اس میں ہم نے رائٹ سائٹ کو ہمیشہ جب بھی شروع کرنا ہے رائٹ سائٹ کو بند کرنا ہے لیفٹ سائٹ سے سانس لینا ہے کیونکہ ہمارا ایک لنگ بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے اور یہ سائٹ گرم ہوتا ہے اس لئے گرم کو ہمیشہ بند کرنا ہے تھنڈی سائٹ سے سانس لینا ہے اب اس فنگر سے اس کو بند کر کے دوسری سائٹ سے نکال دیں پھر یہاں سے سانس لینا اگر آپ کو نہ سمجھائیں میرا Curves Yoga کا پیج ہے K.U.R.V.E.S. Curves Yoga and Fitness اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے آپ اس پہ جا کے یہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے اتنا بینوفیشل ہے یہ آپ کے دونوں سائٹ کو بیلنس کر دیتا ہے گرم اور ٹھنڈا دونوں چیزیں بیلنس ہو دیں گی تو بی 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 نورمل ہو جائے گا بی 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 نورمل ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ جیسی بھی آپ ذکر کر رہی ہیں آپ نے skin کا بھی بتایا آپ نے بی 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 کے حوالے سے بھی بتایا کہ low اور high میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک issue یہ بھی بڑی young generation کا common ہے کہ ہمارے mood swings ہونا شروع ہوتے ہیں بی 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 Bonjour میں سے پارا ہانے بھی بہترین کیا کہ ہمارا ہوتا ہے انٹی دپریشن میں ہوتا ہے کہ ہمارا روح ہرمون ریلیس کرتا ہے دوپامن سرٹونین اوکسیٹوسین انڈیوریفن یہ ہوتا ہے اس میں لیکن ہم جب یہ کیومکہ یہ کھراتے ہیں یہ سٹریس لیول کا ناری نیچے آتا ہے دوپامن سرٹونین ملتنی برمائی بار کیا، زندگی پر آئمین کر رہنا ہے کہ دوپرمن کرنے کا اچھا بڑا ہے آپ دن میں پانچ بار چھے بار یہ کر لیں آپ کبھی ڈپریشن ہو گئی نہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمارے ہاتھوں میں ہماری پوری باڈی کے پریشر پونٹس ہے ہمارے ہاتھوں میں اسے کہتے ہیں ہست مدرا کے آنگ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فنگرزوں کوئل کے کلیاب کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ وہ کلیاب پہ ہی ہسی آ جائے گی اور سب نیچے کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ کیا کر رہے ہیں کتنی بے وکوفی ہے یہ اور یہ کیسی بات ہے یہ جہالت ہے تو میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ ہماری دیکھیں کہ کتنی بے ہے بدقسمتی کہ ہم جا کے سرچ نہیں کرتے پڑتے نہیں ہیں اس بارے ہم فورا کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کمنٹ کرنے سے پہلے پلیز جا کے پڑھ لیجئے گا گوگل آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا آپ کے سامنے ہیں کہ کیا یہ کلیابنگ تھرپی سے کچھ ہوتا ہے کیا اپنے ہاتھوں کو رب کرنے سے کچھ ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے آپ کے برین سے کنیکٹیڈ ہے آپ کے فنگرز فوراں آپ کے برین سے کنیکٹیڈ ہیں جیسے ہی آپ یہ لافٹر تھیرپی کریں گے آپ کے دیوپا مین سیرٹونین ہوکسٹو سب بننا شروع ہو جائے گا کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کلیاب کرنا ہے اور آپ نے کہکہ لگانا ہے میرے ساتھ آپ سب نے جو لوگ بیمار ہیں جو بیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے جو ہسپٹلز میں ہے وہ یہ کریں ان کے دیکھیں کتنا ان کو اچھا فی ہوگا اچھا ایک کلیاب بھی کرنے اور ساتھ ساتھ آپ ہس بھی رہے ہیں ہسنا بھی ہے آپ نے اچھا آپ کے برین کو نہیں پتا کہ آپ مسنوئی ہسی ہس رہے ہیں یا سچ میں ہس رہے ہیں یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو ریلیکس کرتے ہیں سمائلنگ پوزیشن میں آتے ہیں تو ہمارا برین ہیپی ہارمون ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ میں روز کلاس میں یہ کرواتی ہوں اور جہاں بھی جاتی ہوں یہ کرواتی ہوں آپ یقین کریں کہ ہم صرف 30 سیکنڈ آرٹیفیشن سمائل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہس ہس کے ہس ہس کے ہم لوگ گر جاتے ہیں ہمیں اتنی ہسی آتی ہے کیونکہ مون اچھا ہو جاتا ہے ابھی آپ صرف 30 سیکنڈ کے لیے ہسیں اس کے بعد آپ نے ہسی کنٹرول نہیں ہے اگر آپ ایسے کچھ کر رہے ہیں آپ کو خوی ہسی آنا شروع جاتے ہیں آپ ہسے زرا کیا آپ نے زور زور سے ایسے کلاپ کرنا ہے اور آپ نے ساتھ ہسنا ہے یہ لافٹر تھرپی میرے یہ بھی ڈاکٹرز کی کانفرنس میری کافی زیادہ سیمینارز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوتی ہیں میں جا کے ان کو جب بتاتی ہوں یہ ساری بیک پین کے بارے میں اور آرثرس کے بارے میں شیعتکا کے بارے میں میں نے ڈاکٹرز کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے اورتھرپیڈکس کو تو وہ میں ڈاکٹرز کی میری سیمینار تھا تو میں آگے آپ سے شیئر کرتی چلوں جب میں نے وہ سارا لیکچر دیا تو اس کے بعد میں نے کہا میرے لیے کلاپ نہیں کرنا اپنے لیے کلاپ کریں اور ساتھ میں آپ نے لافٹر تھرپی آپ یقین کریں سب پروفیسرز تھے وہاں پر کوئی اسوسیئیٹ پروفیسر نہیں سب پروفیسرز تھے اور تھرٹی سے زیادہ وہ لوگ تھے آپ یقین کریں کہ وہ جب سیشن ختم ہو گیا ہم باہر آگئے ہم ہائی ٹی کو لیے جب کریں تو وہ ڈاکٹرز صاحب جاتے ہیں وہ کلاپ کرتے ہیں اور وہ ہمیں نے کہا ڈاکٹرز صاحب آپ کو کیا ہوا تو ڈاکٹرز صاحب آگے سے مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں میرے دو دن سے اتنا ہیڈک تھا اور میں نے رات کو بھی دو پینکلر لی تھی جتنی میں پینکلرز لے رہا تھا اور آپ نے مجھے اور پھر وہ ہستے رہے اور جاتے ہوئے بھی مجھے دور سے دیکھ کے اور وہ کہتے ہیں میں یہ کلاپ کر رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ نے اپریشیٹ کیا کہ ہم لوگ اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے ہم ہر وقت کہتے ہیں ہم بیزی ہیں بیزی ہیں اگر آپ واقعی بیزی ہیں تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ کچن میں کھڑے ہوگے بھی لیپ ٹائم پی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کھین بھی تھوڑا 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 سا بھی ٹائم ہے اتنے وقت نکالے اپنے لیے کلاپ کریں اور یاد رکھیں کہ اپنے فیشل مسلز کو ایسے رکھا کریں کبھی بھی ایسے ٹنسل رکھا کریں آپ بیسے اردگر دیکھیں نا ماحول میں لوگوں کو تو آپ دیکھیں کہ ان کی آئی برو جیسے رہتی ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں نے اس کے ساتھ کیسے بدلا تو آپ نے سب کو معاف کر دینا اور پھر سمائل کرنی ہے پھر آپ دیکھیں آپ کی کیسے لائف بدل جائے گی اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک فیشل یوگا بتا دوں کہ سب لوگ آپ نے کہا تھا ایج کی بات کی تھی کہ سب لوگ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیس گلو کریں سکن آپ کی بہت اچھی ہو اپنی ایج سے کم دیکھیں تو آپ نے کہ پانی بہت زیادہ پی رہا ہے دوسرا آپ نے فیشل یوگا کرنی ہے دیکھیں ہمارے بازو میں پانچ مسلز ہیں آپ دیکھیں جب بھرے پڑھے ہیں ساری دنیا بازو کی ایکسرسائز کر رہی ہے بلکل بودی فیس کے 43 مسلز ہیں اس کو نگلیکت کیا اس کو چھوڑا ہوا تو اللہ کے بندو جس طرح آپ نے بودی کی ایکسرسائز کرنی ہے جس طرح آپ نے پوری بودی کو موسلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح آپ نے فیس کی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں فیس تو وہی چیز ہے جو سب سے پہلے آپ کی نظر کی سب سے پہلے آپ کی فرسٹ امپریشن آپ کے فیس سے آنا ہے تو آپ نے کہا ابھی میرے فیس کے تو کمنٹس نیچے جانا شروع ہو جائیں گے کہ مائم آپ کا اپنا بیڑا فیس بہت بڑا ہے کیونکہ کامرے میں بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن اس کی بھی ایکسرسائز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں لمبی گیری سانس لے کے اپنے مو سے ہوا بھرنی ہے اسے کہتے ہیں ہوا کول اب اس میں آپ نے جتنی زیادہ ہوا بھر سکتے ہیں بھر کے اپنے لپس کو بند کرنے اور سانس روک لے اب آپ نے اپنے فیس کو پھلاتے جانا ہے ایک بیلون کی طرح اور آنکھیں کھولتے جانا ہے اس سے اتنا بلڈ سرکولیشن آپ کے فیس پہ آئے گا جب آپ دو تین بار یہ کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ کا فیس گلو کرے گا آپ کے فیس پہ رنکل نہیں آئیں گی یوتفل سکن ہو جائے گی پہلے بھی آپ پکچر لے لی جائے گا ایک ہفتے کے بعد بھی میری کوئی بھی بات ہو نا اس کو پروف کیا کریں آپ خود ہوا بھرنے کے بعد اس کو ریلیس ایک دب سے کرتا ہے نہیں اس کو پھر آنکھ سے چھوڑنا موسا ہوا بھری اب سانس روک لیا ناکھ سے اتنی سانس نکالیں نکالیں کہ پیٹ اندر جائے آپ کو فیل کریں آپ نے یہ نہیں سوچنا کل سے پرسوں سے جب میں ایکسرسائز شروع کروں گی جم جوائن کروں گی جہاں پہ ابھی اس وقت آپ بیٹھیں وہی سے شروع کریں سٹارٹ کریں آج سے کرتے ہیں زندگی بدلتے ہیں خوشگوار رہتے ہیں سکن کو گلو کرواتے ہیں ویٹ کم کرتے ہیں آج سے سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں میں اس کے لئے ویزی ہوں اس کے لئے ویزی ہوں تو پھر آپ کسی سے بھی پیار نہیں کرتے سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کریں اپنی صحت پر توجہ دیں پھر ہی آپ اپنی فیملی اپنے بچوں سب کا خیال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات زہر ہے آپ تک پہ خود فریشنی ہوں گی کس طرح سے خواتین آپ میں بچوں کیسے کیسے ٹائم دے سکتی ہیں آپ کے فیملی کے لیے آپ کیسے ٹائم نکال سکتی ہیں اچھا یہاں پر اچھو کہ آپ آئی نہیں ہیں آپ کا ٹائم ہے میرے پاس تو میں میکسیم چاہ رہی ہوں کہ اپنے آرڈینس کے جو بھی میرے سوالات تو ان کے جواب لے سکتا ہوں ہمارے مرد حضرات کا یہ زیادہ ایشو ہے بیسے تو خواتین کبھی یہ بال گرنا ہے گنجے ہو رہے ہیں یہاں سے بال چلے گے وہاں سے بال چلے گے کیا کریں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہیئر تھیرپی تو بانوں کے لیے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے آپ بال بہتر ہو سکتے ہیں گرنا بند ہو سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلٹ کا سرکولیشن بہت ضروری ہے برین میں اکسیجن جانا بہت ضروری ہے جب اکسیجن جائے گی آپ کے برین میں جب ہم نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارا بلٹ کا فلو ہمارے برین کی طرف آتا ہے لیکن وہ ہم اتنی تیزی میں کرتے ہیں یا تو ہم اپنے سجدے لمبے کر دیں اس کے علاوہ جو پوزیز ایسے ہوتے ہیں جس میں سر نیچے آئے اور پاؤں اوپر کی طرف جائیں جیسے آپ دیوار کے ساتھ اپنا بلیڈ جائیں اور کھڑے ہو جائیں ہاں جی پاؤں دیوار کے ساتھ لگا لیں تو اس سے بھی آپ کا بلٹ کا فلو آپ کے برین کی طرف آئے گا جتنا دوسرا زنگ کا بہت خیال رکھیں زنگ ضرور لیں بالوں کے لیے ایسی ایکسسائزز ضرور کریں اور دوسرا جتی میں میں نے بریڈنگ ایکسسائزز بتائی ہے جب آپ پراپر بیٹھ کے کانشیسلی بریڈنگ کرتے ہیں نا تو پینیٹریٹ ہوتا آپ کی باڈی میں برین کی طرف ایکسیجن جب آپ سانس روکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو سانس روکنے کی ایکسسائزز بتائی ہیں تو آپ کی باڈی جتنا ایکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا نا وہ ایک دم برین کی طرف پھینکتی ہے سروائیول کے لیے یہ میکنزم ہے باڈی کا جس طرح سر کی طرف بلڈ جائے گا اتنا آپ کا ہیر اچھا ہوگا ہیر فال نہیں ہوگا کبھی بھی بال بہت اچھے ہوں گے آپ دیکھیں آپ یہ کرنا شروع کریں اگر آپ اس طرح سے دیوار کے ساتھ کر لیں یا پھر جب آپ خالی پیٹھ ہوں تو آپ اپنے بیٹھ سے اپنا سر نیچے لٹکا لیا کریں اس سے آپ کی چند بھی بہت اچھا ہوگی بیٹھ سے اپنے سر کو نیچے کی طرف کریں آج سے یہ شروع کر دیں گے کہ اگلے پانچ سال بعد آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ گھنجے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا سارا آپ کے نیٹرین جو ملنا چاہیے بالوں کو وہ ملتے ہیں کیونکہ آپ ایسا کوئی پوسٹر نہیں کرتے جس سے آپ کے بالوں کی طرف اکسیجن جائے بالوں کی طرف بلڈ کا فلو جائے یہ کریں اور دوسرا اس کے لیے ایک ٹپ بتا رہی ہوں ساری ایکسسائزز میں نے کہا ہے کھانے سے پہلے کرنی ہے لیکن یہ کھانے کے بعد کرنی ہے آپ نے اپنے ناخنوں کو اس طرح سے رگڑنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پانچ منٹ تک ناشتے کے بعد دوپہر کو کھانے کے بعد رات کو یہ ڈیریکٹ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ ہے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بال نہیں گریں گے فائیو منٹس کے لیے جب بھی آپ ایسے بڑی کھانے کے بعد صبح دوپہ شام کھانے کے بعد آپ نے ایسے آپ کے بال بہت ٹھک اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹ سے اپنے بالوں کو سر کو نیچے لٹکائیں جتنا ہو سکتا ہے اس سے آپ کو یہ ڈبل چن بھی نہیں ہوگی آپ کے فیس پہ بھی اس سے آپ کا فیس بھی بہت اچھا ہوگا ڈارک سرکل نہیں آئیں گے اس لیے کہ ہم لوگ بلکل بھی کوئی ایسی ایک سائز نہیں کرتے جس سے ہمارے فیس کی طرف اور سجدے بھی لمبے کریں آپ کوشش کیا کر رہے ہیں لمبے لمبے آپ کے چہرے پر اتنا نور آ جائے گا جب آپ سجدے لمبے کرنا شروع کریں گے سارا بلڈ کا فلو آپ کے فیس کی طرف آئے گا آپ کے سر کی طرف آئے گا وہ جو ایک دم سے ہم جلدی میں سجدہ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لمبے سجدے کیا کریں تو پھر دیکھیں آپ زندگی میں کتنا سکون آتا ہے ٹھہراو لے کر آئیں آپ ریدم کے ساتھ چلیں آپ آج سے شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چینجز لے کر آئیں آج سے آپ لکھ لیں کہ میں نے کتنا پانی پیا ہے لکھنا شروع کر دیں اپنے موبائل پر سٹکی نوٹ لگانا شروع کر دیں جن کو کڈنی کا کوئی پرابلوم ہے یا ڈاکٹرز نے مانا کیا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اثر وائز تین سے چار لٹر پانی اور نیم گرم پانی کبھی تھنڈا پانی نہ پیئیں تھنڈا پانی آپ کی فیس پہ رنگلز لے کے آتا ہے پڑھا ہاپا لے کے آتا ہے اگر آپ نیم گرم پانی پینا شروع کریں گے تو آپ کی سکن گلو کرے گی بہت زیادہ یہ فیٹ برنگ ہے ایسے جیسے کہ آپ کوئی ٹانک لے رہے ہیں نیم گرم پانی پینا جیسے آپ کوئی ٹانک لے رہے ہیں پینا شروع کریں اور پانی پینے کا بھی ایک طریقہ ہے جو نیکسٹ آپ کا پروگرام ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گی پانی پینے کا طریقہ کہ آپ پانی سے کس طرح اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں اس میں کس طرح اپنا سلائیوہ میں مکس کر کے لے کے جانا ہے پانی کو موں میں رکھ کے اب میرے تو ہر ٹاپک پر لیکچر ہوتے ہیں دو تین تین گھنٹے کے مجھے تو عادت ہے مجھے تو عادت ہے مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ ماہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں آپ دوسری بات پر چلے جاتے ہیں مجھے تو عادت ہے بتانے کی میں کہتے ہوں سب کچھ جہاں جاتی ہوں جس لیکچر میں جاتی ہوں میرے out of country بھی لیکچر ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی دینے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی تو میری عادت ہے میں جہاں جاتی ہوں سب کو بتا دیں سب کا فائدہ ہو جائے یہ جو ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں آپ یقین کریں چھوٹی سی سائنس ہے چھوٹی سی سائنس ہے جس کو آپ سمجھنے رہے آپ کی مومنٹ اور آپ کا فونٹ آج سے آپ اپنی باڈی کو مومنٹ ملے ہیں اور دوسرا اپنی ایٹنگ حیبٹس ڈائیٹری حیبٹس چینج کر دیں یہ جو آپ جنگ فوڈ کی طرف آگئے ہیں یہ جو سٹارز کی طرف آگئے ہیں یہ جو آپ میدہ لینا شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے چینجز تین باتوں کا امپلیمنٹ میں نے آج آپ سے کہا ہے کہ مومنٹ کریں بریدنگ کریں پانی پییں اور ڈائیٹری حیبٹس چینج کریں کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب ڈراما ہے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹرز نے جو میڈیکل نے آپ کو بنایا ہوئے ہیں کوئی دنیا میں ایسی میڈیسن نہیں بنی جو آپ کا بلیٹ پرشر ختم کر سکے کوئی دنیا میں ایسی میڈیسن نہیں بنی جو آپ کی ڈائیوٹیز کا علاج کر سکے جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ کو ٹریٹ کرتے رہیں گے وہ ٹریٹ ہے وہ علاج نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ علاج ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پروون آپ میرے پیج پہ جا کے دیکھیں ہزار ہاں لوگوں نے میڈیسن چھوڑ دیا ایون کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ بھی ہیل کر گئے یہ آپ کے اپنی will power ہے اللہ پاک نے جس آپ کی باڈی کو اتنی power دیا آپ کے brain کو اتنی power دیا کہ جو باڈی کے سیل آپ کی باڈی بیماریوں کے سیل بنا رہی ہے نا باڈی میں اتنی power ہے کہ ان کو کھا بھی سکتی ہے جو بیماریاں obvious دیا آپ کے باڈی کے اندر ہی بنی ہے نا واہر سے تو نہیں آئی اسی طرح سے وہ باڈی ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں healing powers اللہ پاک نے آپ کے پاس رکھی ہے بس اپنے brain کو use کریں اکیلے بیٹ جائے کریں نماز کے بعد اللہ سے باتیں کیا کریں اور meditation کریں اور feel کریں کہ جتنی پوری کائنات میں healing powers ہیں وہ میں اپنے ناک کے ساتھ جب oxygen inhale کر رہی ہوں تو پوری healing powers میری باڈی کے اندر جا رہی ہیں اور جو میں exhale کر رہی ہوں اس سے تمام negativity تمام toxin میرے جسم سے باہر نکل رہے ہیں یا آج سے اس پر implement کرنا شروع کریں تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت کبھی پڑ ہی نہیں سکتی میں آپ کو challenge کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس جتنے لوگ آج تک الحمدللہ آرہے ہیں آپ آجائے میرے فٹنس کلب میں ان سے پوچھیں کہ کوئی anti-depressant کوئی tranquilizers کوئی high blood pressure یہ سب بخواس ہے اس کو نکال رہی ہیں اور آپ میری کام کریں اپنی یہ وقت نکالیں تو آپ خود کو مسائل کریں اور کسی نے مجھے challenge کرنا ہو اس پر وہ بالکل میرے سامنے آجائے اور آ کے مجھے challenge کر سکتے ہیں کہ آپ change کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کس طرح reverse کر سکتے ہیں high blood pressure کو کس طرح reverse کر سکتے ہیں ہر چیز کو reverse کر سکتے ہیں صرف تین مہینے کٹ مجھے time دے دے آپ کسی بھی بیماری کو reverse کر سکتے ہیں آخر پہ آپ مجھے migraine کے لیے کوئی ایک tip بتا دیں کیونکہ migraine کا بڑا مجھے خود کو بھی ایک issue ہے بہت سی بچے بچیوں کو young age میں آج کل جتنا آپ لوگ gadget کا use کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہر دوسرے شخص کو migraine ہے میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ میں بتاتے ہیں migraine کے لیے کیا کریں اور can you believe کہ میری چار سے پانچ classes کے بعد migraine ختم ہو جاتا ہے ابھی ایک بچی میرے پاس آئی تھی وہ کہتی میم ہر روز شام کو migraine ہو جاتا ہے میں جتنی مرضی pain killers لے لوں اس نے جیسے ہی میرے میں نے جو اس کو بتایا وہ کرنا شروع کیا اور five days کے بعد اس دن سے لے کے آج تک اس کو migraine نہیں ہوا اور میں نے اس سے ہزار آپ جن پر ہی دردہ شقیقہ جسے ہم کہتے ہیں آدھے سر قدر migraine تو اس کا حل بھی آج ہم پوچھ رہے ہیں میم سے اس کے لیے ہم سروانگ آسنا کرواتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو دیوار کے ساتھ ویسے تو وہ محل ہم جو لوگ آگے جو کہیں ایڈوانس میں ہم تو دیوار کے بغیر اپنے پاؤں کو اپرے اٹھا لیتے ہیں سروانگ آسنا لیکن ابھی جو لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ جب آپ اس کو اس پر کریں گے تو میں آپ کو وہ پکچر شیئر کر دوں گی وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دی جائے گا جب آنئر ہوگا تو اس کی دن دیوار کے ساتھ آپ نے پاؤں اٹھا لینا ہے اس میں legs on the wall کہتے ہیں اس کو سر نیچے ہوگا تو آپ کا جتنا blood کا circulation آپ کے سر کی طرف آئے گا پاؤں گا آپ کے پوری باڈی کا وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے دوسرا آپ نے breathing جن کو بھی یہ دردش حقیقہ جسے کہتے ہیں migraine ہے وہ ان کی یہاں پہ blockage ہوتی زیادہ طرف mostly ان لوگوں کی یہاں sinus کے problem ہوتے ہیں sinus کا problem تو ان کے لئے ہم جل نیتی کرواتے ہیں جل نیتی نیم گرم پانی میں نمک ضرور ڈالنا ہے ورنہ پانی یہاں رہ جائے گا آپ نے جو nasal wash ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک سائٹ سے اپنا نیم گرم پانی اس میں نمک ملا کے ڈالنا ہے دوسری سائٹ سے ایسے پانی کو نکالتے رہنا ہے یہ سائنس کا جو problem ہے جو blockage ہوتی ہے نمک کی کتنی مقدار جسے ہم قرارے کرتے ہیں جتنا نمک ڈالتے ہیں چھٹکی نمک اس لئے ڈالنا ہے کہ پانی روک نہ جائے مو سے سانس اس وقت لینا ہے تاکہ اوپر نہ اس سائٹ سے پہلی ڈالنا ہے ادھر سے نکلے گا پانی پھر یہاں سے ڈالیں گے تو دوسری سائٹ سے پانی روک پر سے آپ تھوڑا تھوڑا روک ہاں نیزل واش کے ساتھ ایسے پورا کچھ کرتا ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے وہ ہمارے ہزارے کنیکٹیڈ ہے وہ یہاں مو سے بھی باہر آجائے گا اور دوسری سائٹ سے بھی باہر آئے گا یہ آپ کی نیزل یہاں سے سائنس کا جو problem ہے اور دوسرا اس کے لیے جب روک لیا اور دوسری سائٹ سے نکال دیا یاد رکھنا ہے جتنی دیر روکنا ہے کاؤنٹنگ کر کے جیسے ٹین کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کیا ٹین کاؤنٹ کرتے ہوئے روکنا ہے پھر ٹین کاؤنٹ کرتے ہوئے ایکزیل کیا اب رائیٹ سائٹ سے دوبارہ لینا ہے اب ٹین کاؤنٹ کرتے ہوئے روک لیا اور اسی سردرد کے لیے دوسری بریدنگ کونسی کرنی ہے آپ نے یہی انسائیٹی اور ڈپریشن کا مدرہ لگانا ہے آپ نے گیاں مدرہ اور آپ نے تھری کاؤنٹ کرتا ہوئے انہیل کرنا ہے اب اپنا سانس روک لینا ہے جتنی در روک سکتے ہیں اب ماؤت سے اگزیل کر دیں اب روک کے جب پیٹ اندر گیا یہاں پھر روک لیں باہر بھی روک لیں پھر دوبارہ سے پھر سانس لے سانس لیا روک لیا مو سے باہر نکالا پھر روک لیا اسے کہتے ہیں باکس پریدن لے کے بھی روک لیا اس کے پر نکال کے بھی روک لیا یہ میں کے بھی بتا رہی ہیں اور میں کے بھی آپ کو بتایا یہ نہری شودن جو ابھی بتایا ہے نہری شودن رائیٹ سائی بلوگ کر ہیں اور لیٹ سے اب نکال رہے ہیں یہ نہری شودن کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بہتر ازار آٹسٹو چوانچرن ناڑی ہے ہماری یہاں پہ بیلی بٹن کے نیچے جس کا سر ہے یہ ہماری بہتر ہزار آٹھ سو چونسٹر ناڑی کو کلیر کر دیتا ہے اس میں جو بھی بلوکج ہوتی اس کے نکال دیتا ہے آج بہت سی ایشوز کو ہم نے کوشش کیا کہ ایڈریسٹ کریں اس کے بعد دوبارہ ہم پالی پہ بھی چلیں گے سوالات تو بہت سارے آتے رہتے ہیں کیونیز آتی رہتے ہیں کوشش کریں گے اس کو بلاتے رہے اور ان کے حل ہم تلاش کریں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں تھا کہ آپ لوگ صحت مند تندرست ہو جائے اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا سیگمنٹ رکھیں جس میں ہم پر فارم کر کے بتائیں ابھی تو ہم ایسے کریں نا زمین پر بیٹھ کے ہم سب پر فارم کریں تاکہ لوگوں کے لئے اور آسانی ہو جائے تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو سو مچ تینکیو میسو بہرہ نے ڈیٹیل میں کافی تائم بھی ہم دن سے لیا اور آپ کو بتایا ہے کس طرح سے آپ فریش رہ سکتے ہیں آپ گرتے باہر آپ کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے لئے وقت خود نکالنا ہے کل سے نہیں آج سے آج سے نہیں ابھی سے ابھی سے سٹارٹ کیے زندگی کو خوشکوار بنائیں خود خوش رہیں گے آپ کی لائف آسان ہوگی تو آپ کے آس پاس تمام لوگ بھی خوش رہ سکیں گے آپ ان کو بھی خوش رکھ سکیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اسی بات پر لیتے ہیں چھوٹی سے بیٹا پھر انہیں میرے ساتھ